سواغت ہے راہی نظر میں میں آپ کے ساتھ سندی پویوال جیسے کی آپ جانتے ہیں ہم سمیہ سمیہ پہ آپ کی ملاقات کرواتے رہتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں چناؤ کا ویگل بچ چکا ہے اور پرتیاسی اپنی کمر کس چکے ہیں تو کیا ان کے مددے ہوں گے کیا رن نیتی ہوگی اسی کے سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہم آج آپ کو لے کے آئے ہیں سوریس پال جو کی اپردھان رہ چکے ہیں بھاراپور بھاری کلیر ویدان سوا سے اپنی پوتر بدھو راکھی کو الیکشن فائٹ کروارے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں سوریس پال جی سے ہی کہ کیا ان کے مددے رہیں گے کیا ایجنڈے رہیں گے اور کس طریقے سے وہ الیکشن کو فائٹ کر رہے ہیں سوریس پال جی آپ پورب میں اپردھان رہے ہوئے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کے دوارہ کیا کیا گاؤں کے بھیکاس کے لیے یوزنا لائی گئی اور کس طریقے سے گاؤں کا بھیکاس کیا گیا ہمارے گاؤں میں ایک تو پلسن ساٹھ سال سے جو ادھک ہو گئے تھے ان کی پلسن بنوائی اور گاؤں میں سڑک اور ساپ سفائی کرائی سو چلے بنوائے اور بہت ہی اچھے گاؤں میں سبھی مل جل کر رہے ہمارا بھائیوار سب سے اچھا رہا کیونکہ گاؤں میں ہور بھی پردان رہے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے گاؤں کو لے کر چلے کیونکہ ہمارے گاؤں میں کوئی تناہو باجی نہیں رہی ہمارے ٹائم پر کوئی تناہو باجی نہیں رہی ان کے ٹائم پر تو جیسے کی پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں رہی نیوز کے مادیم سے کہ یوہ جو لوگ ہیں وہ بھڑ چڑ کے حصہ لے رہے ہیں تو سریس پال جی نے اپنی پردان کی لائن میں کھڑا کیا ہے پردان پت کے لئے تو جانتے ہیں راکھی جی سے کی کس طریقے سے ان کی یوزنہ ہوگی جی راکھی جی نمسکار میں راکھی کرم بھلان پور پردان سریس پال جی کی پتر ودو اس بار الیکشن میں پردان پت کے لئے کھڑی ہوئی ہوں آپ کی طرف سے کیا یوزنہ رہے گی جی میرا یہی پریاس رہے گا جو گاؤں کے وکاس کے مدد ہیں ان پر نجر ڈالی جائے پرکاس ڈالے جائے جیسے کی سڑکے وغیرہ تو سبھی بتاتے ہیں کہ ہم نے گاؤں میں سڑکے بنوائی یہ تو سبھی کے مددے ہوتے ہیں کہ گاؤں میں سڑکے صفائی یہ تو میں ان سے کچھ ہٹ کے الگ بتاتے ہوں جو میں چاہتے ہوں گاؤں میں اچھی طریقے سے ہو تو یہ سڑکی نالے کی تو سبھی بات کرتے ہیں الگ ہٹ کے کیا چاہ رہے ہیں آپ میں چاہتے ہوں کہ گاؤں میں ایک تو لڑکیوں کے لیے سکول کی سویدھا ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کوئی انٹر کولیج نہیں ہے فیپت کلاس تک ہے ہاں پہ سکول ہے صرف ایٹ کلاس تک ہے لڑکیوں کو باہر جانا پڑتا ہے دکت ہوتی ہے میں چاہتے ہوں یہاں کنیا انٹر کولیج کھولنا چاہیے اور میرا پریاس یہی رہے گا کہ ہاں میں سکسا کے لیے میں لڑکیوں کے لیے ایک سکول بنوا سکوں ایک تو یہی میرا پریاس ہے اور دوسری بات گاؤں میں سو چالے کی سویدھا ہونی چاہیے جیسے سامو ایک سو چالے بھی ہونا چاہیے ہر گھر نہیں ہو پاتا تو سامو ایک ہونا چاہیے اور ایک ہر گھر مکان ہونا چاہیے جو سرکار کی طرف سے مکان آتے ہیں آواز شویدھا آتے ہیں وہ سب ہی کو ملنی چاہیے آتی تو بہت ہے پر گریب انسانوں تو جو آدمی ہیں ان تک پہنچنی پاتی میں چاہتی ہوں کہ سب کے لیے آواز شویدھنا جسے جرورت ہے اسے ملنی چاہیے اور دوسری بات دوسرا مددہ یہ ہے میرا کہ مہلاؤں کے لیے سویم روزگار جب میں چاہتی ہوں انہیں سویم روزگار ملے آپ نے مہلاؤں کے لیے راکھی جی سویم روزگار کی بات کریے تو کس طریقے کا سویم روزگار چاہتے ہیں آپ جیسے کہ سلائی وغیرہ ہوتی ہے سرکار کی سنستائی کھلتی ہے سرکار سویدھا ہی جاتی ہے ان سب چیزوں کے لیے مومبتی وغیرہ پاپڑ وغیرہ چار وغیرہ میں اپنا خود کا بزنیس سٹارٹ کر سکتی ہیں سرکار کی طرف سے بہت ساری اوجنائیں آتی ہیں پر ان تک پہنچ نہیں پاتی میرا یہی پریاس رہے گا کہ جو بھی اوجنائیں آئیں سویدھائیں آئیں آم آدمی تک پہنچ سکیں جی تو سوریسپال جی آپ کی پتر بدھو کی تو اچھا ہے کہ مہلہوں کو سویم روزگار ملے اب سویم روزگار میں بات آ جاتی ہے منڈرے گا کی تو آپ کس طریقے سے چاہیں گے کہ منڈرے گا یوزنا سے روزگار گاؤں کے بیچ میں ہی رہے گاؤں سے بھار نہ جائے اور کیا کہیں گے آپ کو منڈرے گا کے بارے میں منڈرے گا کے بارے میں جو گاؤں میں ساف سفائی ہے منڈرے گا میں ہی آتی ہے جوڑ کی خودائی ہوتی ہے یہ بھی منڈرے گا سے آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پچھے ہم ایس ڈی ام اور تحصیل دار اور بیڈیو تک کے گئے پر ہمارے گاؤں میں جو جوڑ خودائی آیا وہ جادو بھر گیا اس میں جادو گند پھیل گیا اس کی ساف سفائی اب تک نہیں ہوئی کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اگر ہماری پتر ودو پردان بنے تو ہم اس کی ساف سفائی سرکاری طور سے کرواتے ہیں لیکن ابھی منڈرے گا کے اگر بات کر جائے تو سرکار کے دورہ ایک سو بیس جن کی منڈرے گا یوزنا جو کی گاؤں کے لوگ ہیں اس نے ہی سوے روجگار کی یوزنا ہے تو آپ کے گاؤں میں یہ یوزنا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہمارے گاؤں میں یہ یوزنا ابھی تک نہیں ہوئی کیونکہ اگر یوزنا ہوتی تو یہ جوڑ اور کھاڑ سب ساپ ملتے ٹھیک ہے جی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں یہ روجگار ملے کہ گریب جنتہ خوش رہے راکھی جی جیسے آپ یوہ ہیں تو یوہ کے لئے کیا سوچ رکھتے ہیں ابھی جیسے رازنیتی ہے رازنیتی میں یوہ بڑھ چڑھ کے آگیا آ رہے ہیں تو آپ کس قرآن سے رازنیتی میں آئے کس قرآن سے آپ پردانی کا الیکشن لڑھ رہے ہیں میرا تو ہی ویچار ہے کہ گاؤں میں وکاس ہو میں مددہ تو ہی رہے گا جو سویدھائے ہیں یوں آو سے لے کہ بجرگر تک سبھی کو جو سرکاری سویدھائے آتے سب کو اس کا لاب ملے اچھے سے میری تو ہی پریاس رہے گا اب تک کہ جو آگے اگر آسیرمان ملا گرام واس ہوگا تو میں پریاس یہی کروں گی کہ سبھی کو سویدھائے لیں بہت سے ایسے بیچارے گریب جن کے پاس ابھی تک مکان کی سویدھائے کچھ نہیں ہے وہ چھپر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں بھی بہت درد ہوتا ہے چیز کا برسات ہوتی ہے تو ان کے گھروں میں پانی بار جاتا ہے لیکن پردان منتری آواز سیوزنا تو ہر گاؤں گاؤں میں چل رہی ہے سہر سہر میں چل رہی ہے تو آپ کے یہاں پر پردان منتری آواز سیوزنا نہیں پہنچ پائی ہمارے گاؤں میں کوئی خاص نہیں پہنچی اب تک یہ تھے ہمارے ساتھ اپر پردان بھاراپور کے جو کی کلیر ویدان سبا میں آتا ہے اور ان کی پتربدور راکھی جی راکھی جی یوہ کی ترقیے سے سوچ رہی ہیں کہ گاؤں میں کس ترقیے سے وکاس ہو اور سریس پال جی لوگوں کی مجبوری کے بیس میں سوچ رہے ہیں کہ کس ترقیے سے وکاس ہو یعنی کی دونوں سسر اور بہون نے تھان لی ہے کہ بھاراپور کا وکاس جروری ہے اس لیے یہ لوگ نکل پڑے ہیں اپنا وگل بجاتے ہوئے جیت کی طرف تو اسی کے ساتھ بنے رہی ہے راہی نیوز میں ملتے ہیں آپ سے اگلے انکھ میں اور کسی خاص سکسس کے ساتھ جب تک کے لیے دیجئے اجازت دھنیواد